آپ کو لیے چلیں گے قاسم باغ ملسان پیپلز پارٹی کا جلسہ عروض پر ہے اور قائد حضب اقتلاب قرشید شاہ اس وقت خطاب کریں وزید اعظم راجہ پروید شرف صاحب سیکٹری پاکستان پیپلز پارٹی نیر بخاری صاحب پریزیڈنٹ جنوبی پنجاب مقدم صاحب جنوبی پنجاب کی تنظیم میرے یوت کے نوجوان پی ایس ایف کے نوجوان کسان مزدور میری بہنوں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے دوستو پنڈال میں جنوبی پنجاب کے جیالو بھائیو اسلام علیکم جیہ بھٹو سب سے پہلے تو میں آج جنوبی پنجاب کی تنظیم کو اور آپ کو یہاں کی موجودگی اور پاکستان کے عوام کو میسیج جو دیا ہے آج آپ نے میں سمجھتا ہوں آج کا یہ تاریخی جلسہ ملتان کی ایک نائی تاریخ لکھ رہا ہے ایک نئی امید کی کرن نبر رہی ہے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنوبی پنجاب کے کسانوں نوجوانوں اور مزدوروں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ ایک ہی جماعت ہے جس کا نام پیپلز پارٹی ہے جس کی قیادت بھٹو کی قیادت ہے جو بھٹو کے صورت میں بینالیز کی صورت میں پیپلز پارٹی کی قیادت کر رہی ہے وہی جنوبی پنجاب کے غیور عوام کے حقوق کی افادت کرتے ہوئے اس مندل کو آگے لے کے چلے گا اور انشاءاللہ وہ تاریخی امیدیں جو آپ نے واپس تا کی تھی پیپلز پارٹی سے جو ہم نے زرداری صاحب کی قیادت میں یوسف رضا صاحب کی قیادت میں جنوبی پنجاب اور جنوبی صوبے کی تحریک کو چلایا ہے سیاہ اسیمبلی میں مگر بدکسمتی سے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اپنے ہی لوگوں نے تعاون نہیں کیا مگر پارٹی نے تو پنجاب کے جنوبی پنجاب کے لوگوں سے کیا ہوا وائدہ پورا کیا اور انشاءاللہ تعالی یہ پارٹی آپ کی وہ تاریخی جد و جہد جو خواہش ہے اس کو پورا ضرور کرے گی آج بات کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی کی گورننس نہیں تھی آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ کی گورننس کہاں ہے کدھر ہے وزید کدھر ہے وزیر آزم کدھر ہے حکومت آج پاکستان کا کسان گنہ جلا رہا ہے آج کا کسان بہت مشکل حالات میں ہے آج کا مزدور پریشان ہے آج کا نوجوان روزگار کے لیے پریشان ہے آج پاکستان کو جو خطرات ہیں وہ تاریخ میں اتنے خطرات نہیں ہوئے اگر ہوئے تو ذلف کارلی بھٹو کی قیادت میں ان خطرات کا مقابلہ کیا اور پاکستان کو دنیا کا طاقت پر ملک بنا کے دکھایا مگر آج پاکستان اور مسلمانوں کو جو خطرات ہیں اس کے لیے ہمیں قیادت چاہیے گوگی بحری قیادت نہیں چاہیے گالم گلوچ والی قیادت نہیں چاہیے پاکستان کے عوام کو اگر قیادت چاہیے تو بلاول بھٹو کی صورت میں بھٹو کی صورت میں یہ قیادت چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس خطے میں دنیا میں طاقتورت ملک بن کے ابرے تو بس اب صرف ایک قیادت ہے جس کا نام بلاول بھٹو ہے جس کی صورت میں بھٹو ہے جس کی صورت میں بے نظیر بھٹو ہے یہی قیادت ہوگی جو پاکستان اٹھا کے لے کے چلے گی ہاں ہم نے پاکستان کے آئین کے تحت پاکستان کے قانون کے تحت ہر چیز کا تحفظ کیا لوگوں کے روزگار کا تحفظ کیا جمہوریت کا تحفظ کیا پارلیمنٹ کا تحفظ کیا اپنی جانیں دیں پارسی پہ چڑے کوڑے کھائے مگر پاکستان میں بھٹو کا خواب پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے آج بھی ہم آپ سے وائدہ کرتے ہیں کہ بھٹو کا خواب بی بی کا خواب جمہوریت کا بات پارلیمنٹ کی افادت پیپل پارٹی کرے گی گالم گلوچ کی پارٹیاں نہیں کر سکتی ہمیں وزیرات عظمان نہیں چاہئے ہمیں وزیر آزم نہیں چاہئے ہمیں حق کے حاکیت عوام کی چاہئے ہمیں عوام کی حاکیت چاہئے ہم عوام کو حاکب بنانا چاہتے ہیں ہم عوام کو وزیر آزم بنانا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام یہ چاہتے تھے بھٹو یہ چاہتا تھا بی بی یہ چاہتے تھے شہید ہمارے یہ چاہتے تھے کوڑے کھانے والے یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں وہ سیاست کریں جو غریبوں کی سیاست ہو کسانوں کی سیاست ہو مزدوروں کی سیاست ہو نوجوانوں کی سیاست ہو آپ کی سیاست ہو غریب بہنوں کی سیاست ہو ہمیں وہ سیاست چاہیے ہمیں بھٹو کی سیاست چاہیے جیئے بھٹو اب وقت کی زبا ہے جرت کا نشان ہے اب وقت کی زبا ہے پیلاور جرت کا نشان ہے